کاشکار بھائیو آئیے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے گندم کی فصل جا ہے وہ 20 دسمبر کے بعد کاش کی ہے یعنی کہ آپ نے کماد کے بعد یا پھر آپ نے باجرے کے بعد یا پھر علو کے بعد یا پھر آپ نے مکعی کے بعد کاش کی ہے تو اگر آپ نے 20 دسمبر کے بعد بہت ہی چھتی کاش کی ہے تو پھر آپ کی فصل جا ہے کورے یا دھونت سے جہاں متاثر ہو سکتی ہے نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے اپنی فصل کو پہلا پانی نہیں لگایا ہے تو آپ کی جو فصل ہے وہ کورے سے یا دھونت سے جہاں متاثر ہو سکتی ہے شدید سردی سے متاثر ہو سکتی ہے لہذا کوشش کرنی ہے آپ نے کہ گندم کی فصل کو جیسے یہ گاؤں مکمل ہوتا ہے فوری طور پر آپ نے پانی لگا جنا ہے یعنی 15 سے 20 دن کے بعد جہاں فوری آپ نے پانی لگانا ہے تو لہذا آپ نے پہلا پانی جہاں گندم کی فصل کو جہاں فوری لگانا ہے ایک بات ہوگی دوسری بات یہ اور بھی ہوتی ہے کہ جو لیڑ کاشتہ گندم ہوتی ہے اس کو جو ہے اکثر جو ہے وہ پرندے بہت نقصان پہنچاتے ہیں لہذا آپ نے جیسے یہ گاؤں مکمل ہونا ہے تو آپ نے جو ہے گندم کی فصل کو جہاں پانی لگا جنا ہے تاکہ کوئے خاص طور پر بہت نقصان کرتے ہیں فصل کا تو اس کو آپ نے جو ہے وہ دیکھیں آپ دور سے دے سکتے ہیں تھوڑا سا جو کوئے اٹھ رہے ہیں جو گندم کی نئی فصل جو ہے کاشت کی ہوئے ہیں اور وہاں پر جو ہے کوئے بہت متاثر کرتے ہیں صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم کوئے جو ہے فصل کو زیادہ نقصان دیتے ہیں لہذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گندم کی فصل کو جو آپ نے بیس دسمبر کے بعد کاشت کی ہے یا پندہ دسمبر کے بعد کاشت کی ہے اسے ایک تو دھوند اور صدد سے کورے کے صدد سے بچانے کے لیے آپ نے جو ہے وہ بروقت جو ہے وہ پہلا پانی لگانا ہے اور یوریا خواہ جو ہے وہ ساتھ میں ڈالنی ہے ہمید کریں گے آپ کو آج کی ویڈیو سامن لگ گئی ہوگے تاکہ آپ کی فصل میں جب وہ کسی قسم کا سٹریس نہ آئے اور آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ درپیش ہو شکریہ جی